تو ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں ڈاکٹر بن گئی تو ڈاکٹر آپ اسے بنیئے کیونکہ مہباب چاہتے تھے آپ خود کیا چاہتی تھی بننا ڈیرنگ کام کرنے کا بہت شاہد ہے ڈیرنگ کوئی جوپ تو نہیں ہوتی نا نہیں مطلب ویسے بائیک رائیڈر اپنے کسی دوست کے پیچھے بیٹھتی ہیں خود چلاتی ہیں نہیں میں خود چلاتی ہوں اچھا بائیک چلاتی ہیں کون سی بائیک آپ کی فیوریٹ ہے کیوں آنا چاہتی ہیں سیو میں میں لوگوں کو یہ پروف کرنا چاہتی ہوں کہ میں بھی وکار کی طرح بہت ڈیرنگ ہوں میں کافی انسپائرڈ ہوں آپ سے جو آپ چیارٹی کے لیے کام کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے یہ آپ نے کبھی چیارٹی کے لیے کچھ کیا ہے مریضوں کا مختلات کرتی ہیں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے کسی گھر پہ جا کے اس کے ہیلپ کرنا میں اپنی طرف سے کرتی ہوں کیا کر سکتی آپ مریضوں کا مجھ رہا تھا کہ وکار کچھ اوپر ایسا ڈیر دیر آئے کہ کوئی نہیں کر سکتا اچھا کیسے پتا چلا آپ کو کسی نے بتایا کیا کروا رہا ہوں نہیں وہ تو نہیں پتا لیکن مطلب کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے بس میں یہ کر لوں بس ڈیر تو ڈیر تو ڈیر ہوتا ہے آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ایک انٹرسٹنگ پرسنیلٹی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انٹرٹیننگ بھی ہو وہ ڈیر بعد میں دیکھتے ہیں وہ ڈیر کا کوئیتنا چکر نہیں ہے وہ نہیں کر پا رہے وہ لڑکوں کے لیے چالنج ہے آپ کہاں سے کریں گی کیوں ایسا کونسا مطلب کام ہے جو لڑکے کا اچھا کہ آپ بول لڑکی ہے شانہ باشان چلیں گے ہم ساری زندگی مردوں کے ساتھ رہیں گے جو مر کر سکتا ہے میں بھی کروں گی وہ کروں گی کیوں میں جب میں بائیک سلا سکتی ہوں ہم بھی بائیک سلا سکتی ہوں آپ کو اندازہ ہے کیا چالنج زیروں میں یہاں جو بھی ہے کیا چیز ہے سنیک کبھی ساپوں کو پکڑا ہے دیکھا ہے پر پکڑا نہیں پراجی سے تعلق ہے کہوں سے تعلق ہے آپ کو نہیں میرا سواد سے تعلق ہے سواد سے تعلق ہے جب ہی میں کہوں ایکسپریشن کیوں نہیں چینج ہوئے نکالیں کیا کرنا ہوگا اسے کس کرنی ہوگی اور کیا کرنا ہوگا بچوں والے چالنج کا دور گزر گیا پھر کیا کرنا ہے ناک میں ڈالنا ہے مو سے نکالنا تمہیں آواز آئی ہے میری کیا کہا ہے میں نے ناک میں ڈالنا ہے مو سے نکالنا یا تو بالکل ایکسپریشن لیس لڑکی ہو یہ بات سنکے کافی سارے لوگوں کی ہوایں گم ہو گئیں تم کہیں اچھا ٹھیک ہے یہ یہاں سے اگر دماغ پر چلا گیا نا تو دماغ ہمیشہ کے لئے گھوم جائے گا ہاں جی کیمرے میں کہیں آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں جلدی سے بولیں اس میں کوئی بھی مسئلہ ہوا کون ذمہ دار ہوگا بتائیں میرا نام ڈاکٹر آئیشہ حسین ہے اور وقار نے جو یہ چیلنج مجھے دیا ہے آپ کو ناک سے ڈال کے مو سے نکالنا یا میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کسی کی کوئی زور زبرلستی نہیں ہے اس میں کوئی اگر پرابلم ہو گئی کون ذمہ دار ہے میں خود ذمہ دار ہوں چلیں بھی دیکھیں کتنی زیادہ لڑکیاں جو ہیں مردوں کے شانہ بشان چل سکتی ہیں انپیکٹ مرد تو ابھی تک کوئی کری نہیں سکا یہ گو سارے چیلنجز ایچ ٹی وی کی میڈیکل سپرویجن ٹیم کے سامنے کروائے جاتے ہیں اس لیے کبھی بھی اس خطرناک اسٹنڈ کو کسی بھی جگہ کرنے کی کوشش نہ کریں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی دلوں کی دھڑکنوں کا امتحان لیا جائے کمزور دل حضرات اس چیلنجز کو نہ دیکھیں ہار ماننی ہے تو ہار مان لو کمون چاپاش کمون آئشہ بہت زبادست ہے حرام حرام سے بلکل حرام حرام سے ہاں پکڑ لو کمون حرام سے آئشہ کمون آرام سے آرام سے بلکل آرام سے پینک نہیں کرنا پینک نہیں کرنا مو پکڑ لو اندر نہیں جانا چاہیے اندر چلا گیا مسئلہ ہو جائے گا کمون کوئی بات کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آرام سے بلکل بس خلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے ہو گیا ہو گیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کچھ نہیں سوچو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پر دنیا ہل جائے گی آئیشہ بچیے سوچو کہ دنیا ہل جائے گی آرام سے بلکل جہاں پرابل موری چھوڑ دو سات بار آئیشہ بچیے سوچو پکڑ دیا بلکل آرام سے کرنا ہے آرام سے دنیا ہلنے والی چیلنج دیکھ کے کمون آئیشہ بلکل آرام سے کرو بلکل ہو گیا آگے ہمو بھائر آگے کمون آئیشہ کمون شاباش پکڑ اندر نہیں جانے دینا بہترین بہت عالی بہت عالی بہت عالی بس پکڑ دیا ہے پکڑے رہنا آرام سے پکڑو آرام سے آئے گا بھائر شاباش واؤ بہت زمرتز سات شاہ بہت زمرتز یار کمون بہت عالی بہت عالی بہت عالی آرام ہو گیا ہو گیا بہت عالی بلکل آرام سے عالی بہت عالی بلکل آرام سے وہ ہوتا بردہ سائل شاہب وہ ہوتا بردہ ہو گا ہو گیا بلکہ یار زیادہ تیز نہیں ارام چلا ہو ارام چلا ہوا بہت بردہ سائل شاہب ہو گیا ہو گیا بس کہچو کہچو بہت زبردست سائشہ ہے بہت زبردست سنیا ہے بہت عالی چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو کوئی بات نہیں بہت عالی کی آرام سے بیٹھو بیٹھو بہت زبردست سائشہ بہت زبردست میں نے آج تک جتنے شوز کیے ہیں اور جتنے شوز دنیا کے دیکھے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہیں بھی کسی عام کنٹیسٹنٹ نے اتنا ہمت والا کام کیا ہو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر آئیشہ کو جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں کریں جتنا پرموٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کلپ کو کریں کیونکہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے تو لاکھوں لوگ اس میں خامیاں ڈھوننا شروع کر دیتے ہیں صرف یہ سوچیں کہ یہی چیلنج اگر پڑوسی ملک میں کسی نے کیا ہوتا یا کسی ویسٹن کنٹری سے کیا جاتا تو آپ سب ہی کہہ رہے ہوتے کیا بات ہے میں چاہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر آئیشہ کو اتنا سپورٹ کیا جائے کہ اس نے آتے ہی پہلے اٹیمٹ میں ایک ایسا چیلنج کر کے دکھایا ہے جس کو کرنا تو دور کی بعد دیکھنے کے لیے بھی بہت ہمت چاہیے ڈاکٹر آئیشہ آپ کی ہمت کو موسیقی